اسلام علیکم ناظرین پروگرام اڈیکشن پریمینچن میں خوش آمدی میری طرف سے آپ سب کو اور آپ کے اہل ایال کو تمزان کا ماہ مبارک ہو ناظرین یہ ایسا مہینہ ہے مبارک اور برکتوں والا جس میں اللہ تعالی ہم سب پر خصوصی طور پر رحمت نازل فرماتا ہے اور ہمیں ایک چانس دیتا ہے جس پر ہم اللہ تعالی کو راضی کر سکیں اور اپنی عداد کو بدل سکیں ناظرین اگر روزہ کو دیکھا جائے تو روزہ انسان کے جسم کی زکاعت کہا جاتا ہے اور رمضان میں ہم جب روزہ رکھتے ہیں تو ہمیں ہر چیز سے بچنا ہوتا ہے ہر بری چیز سے بچنا ہوتا ہے جبکہ اچھی چیزوں کو اپنانا ہوتا ہے تو آج ہم رمضان کے مطابق بھی بات کریں گے کہ رمضان کو کیسے کیوٹلائز کیا جاتا جا سکتا ہے in a positive way کہ انسان رمضان کو استعمال کرتے ہوئے اور رمضان میں اچھے طریقے سے عبادات کرتے ہوئے بھی اور رمضان کی ساری جو برکتیں ہیں اور جو فوائد ہیں اس سے مستفید ہوتے ہوئے نشے سے بھی بس رکھیں اور یہ آج کا پروگرام تینیجرز، ینگسٹرز اور ریکاوری ایڈیٹس کے لیے بہت خاص ہوگا کیونکہ وہ اس مبارک مہینے کو بہت اچھے سے جو کلائز کر سکیں گے اور وہ سارے فکس سکیں گے کہ اس مہینے میں وہ کیا ایسی چیزیں کریں کہ جس سے وہ نشے سے بچ سکیں اس کے علاوہ ناظرین آج کے پروگرام میں ہمارا ایجنڈا یہ بھی ہوگا کہ نوجوان اور تینیجرز نشے سے بچ کیسے سکتے ہیں یعنی وہ نشے کی طرف جانے سے پہلے ہی نشے سے بچ کیسے سکتے ہیں کیونکہ پچھلے پروگرامز میں اب تک ہم یہ ساری بات کرتے آئے ہیں کہ جب کوئی نشے میں لگ جاتا ہے تو پھر علاج کرنا ایک بڑا مشکل اور بعض اوقات تکلیف دے اور بڑا کٹھن مرحلہ بن جاتا ہے لیکن اگر انسان نشے پہ لگے ہی نہ نشے کی طرف جائے ہی نہ تو وہ ان سب مشکلات سے بس سکتا ہے اور ناظرین اگر آپ ہمارے معاشرے میں دیکھے تو آپ کو نشے کی لطف ہر جگہ ہر طرف عام نظر آئے گی لیکن بہت سے لوگ آپ کو ایسے بھی نظر آئیں گے جو نشے نہیں کر رہے اور نشے سے بلکل بچے ہوئے ہیں تو آج ہم انہی چیزوں پہ بات کریں گے کہ نشے سے دور کیسے رہا جا سکتا ہے اسی معاشرے میں جس میں ہر طرف نشہ عام ہے اور اسی سوسائیٹی میں موف کرتے ہوئے اسی میڈیا کے دور میں اسی سوشل میڈیا کے دور میں ہم کس طریقے سے نشے سے دور رہ سکتے ہیں اور یہ کوئی اتنی بڑی راکٹ سائنس نہیں ہے بس آپ کو تھوڑا سا ایک اغاز کرنا ہے ایک انیشیٹیو لینا ہے تاکہ آپ اس طرف نہ جائیں کیونکہ پرہیز الاز سے بہتر ہے یہی ہمارے پروگرام کا موٹو ہے تو چلیے سب سے پہلے میں آپ کو اپنی کچھ گزشتہ چیزوں کے بارے میں بتا دوں ہم کے پچھلے دو تین پروگرام میں لائیو نہیں کر پایا کیونکہ میں بیمار تھا جیسے اس سے پہلے کچھ پروگرام پہلے میں نے آپ کو بتایا کہ میں بیمار تھا وہ مجھے ٹائفائٹ ہو چکا تھا لیکن اس طفعہ کے سورہ ڈیفرنٹ تھا میری نوز کی سرجری سیپٹوپلاسٹی اسے کہتے ہیں ہے تو ایک مائنر اپریشن تھا لیکن سمہاؤ وہ کچھ کمپلیکیشن کی وجہ سے تھوڑا سا نمبر عصہ ہو گیا اور مجھے ایک ہسپٹل میں تقریباً بیس دن گزارنے پڑے لیکن الحمدللہ اب میں کافی بہتر ہوں اور ریکاوری کی طرف جا رہا ہوں آج اگر میں بہت اچھے سے یا بہت کنچی سے نہ بھول پایا تو یہ سمجھے گا کہ دوکٹرز نے اگوائس کی ہوئی ہے لیکن اتنے پروگرامز گزر چکے تھے تو میں یہ نہیں چاہ رہا تھا کہ یہ پروگرام میں لائیو نہ کروں کرنا میں نے پچھلے پروگرام بھی لائیو تھا لیکن اس میں میں کوشش کے باوجود بھی اپنی صحیح کی وجہ سے نہیں کر پایا لیکن آج کا پروگرام جو لائیو ہے اس میں میں چاہوں گا کہ آپ سب اس میں بھکور حصہ لیں through comments through calls تاکہ ہم ان چیزوں پر بات کر سکیں کہ لوگ نشے سے کیسے بات سکتے ہیں اور آج کے special پروگرام میں رمضان special پروگرام میں ہم اس میں بات کریں گے کہ teenagers اور نوجوان اسی society میں رہتے ہوئے اسی معاشرے میں رہتے ہوئے اسی multimedia social media اور electronic media کے دور میں رہتے ہوئے کس طریقے سے نشے سے بچ سکتے ہیں تو اس سے پہلے سب سے پہلے میں آپ کو کچھ باتیں اس طرح بتانا چاہوں گا کہ نشہ جو ہے وہ ایک mosimers ہے ایک chronic بیماری ہے اس سے ہم سب آگاں ہیں میپیشلی پروگرام میں اس پہ ذکر کرتا رہا تو جب یہ ناظرین کسی بیماری کوئی انسان نشے کی بیماری کا شکار ہو جاتا ہے تو نہ صرف وہ خود پریشان رہتا ہے اس کی society پریشان رہتی ہے بلکہ اس کی زندگی کے جتنے بھی aspects ہوتے ہیں وہ damage ہونا شروع ہو جاتے ہیں social area اس کی زندگی کا damage ہونا شروع ہو جاتا ہے spiritual area damage ہونا شروع ہو جاتا ہے مجھے بتائی ہے یہ کتنے لوگ ہیں جو نشا کر کے رمضان کے روزے رکھ سکتے ہیں یا کتنے لوگ ہیں جو نشا کر کے نماز پڑھ سکتے ہیں یا اپنے اپنے مذہب کے مطابق جو ان کی عبادات ہیں وہ پوری کر سکتے ہیں نہیں ہو پاتی کیونکہ فرد نشے کے influence میں ہوتا ہے اسی طریقے سے جو social area ہے یعنی لوگوں سے mail جول ہے وہ بلکل قطع تعلق ہو جاتے ہیں اور ان کا جو ایک mail plop رہ جاتا ہے وہ انہی لوگوں تک محدود ہو جاتا ہے جو کے نشا کرتے ہیں اس کے بعد ان کی جو job یا education ہے وہ بھی کوئی خاطر خواہ نہیں رہتی ان کا جو education کا area ہے وہ بھی damage ہونا شروع ہو جاتا ہے اس کے بعد ان کا economic جو ایک area ہے یعنی کمانے کا job کا business کا area ہے وہ بھی damage ہو جاتا ہے کیونکہ جب کوئی نشے میں لگ جاتا ہے تو پھر اس کو صرف نشے کی ہی پرواہ ہوتی ہے اسے کسی اور چیز کی پرواہ نہیں ہوتی اسی طریقے سے ناظرین relationship disturb ہو جاتے ہیں اور اتنے disturb ہو جاتے ہیں کہ لوگوں کو یہ پتا نہیں ہوتا کہ میں کس رشتے سے بات کر رہا ہوں اور کیسی بات کر رہا ہوں اور سب سے important بات کہ physical level پہ بہت زیادہ damage نشا کرتا ہے اور یہ physical damage ہی ہے جو کہ انسان کو اس سارے جو aspects life کے ان کو damage کرنے پہ مجبور کرتا ہے کیونکہ جب کوئی نشا پہ لگتا ہے تو اس کے brain میں تبدیلی آنا شروع ہو جاتی ہے اور جب brain میں تبدیلی آنا شروع ہو جائے تو پھر انسان کے بس میں وہ باتیں نہیں رہتی جو وہ کر رہا ہوتا ہے ایک نشا کرنے والا جو کر رہا ہوتا ہے وہ اس کے بس میں نہیں ہوتا کبھی آپ نے سوچا کہ نشا کرنے والا جو ہے اسے کیوں نشا کی ہی پرواہ ہے اور کسی چیز کی پرواہ نہیں کیوں وہ جانتے بوچتے اپنے کاروبار پر تباہ کر بیٹھتا ہے کیوں وہ غلط فیصلے کر بیٹھتا ہے کیوں کہ اس کے brain میں تبدیلی آ چکی ہوتی ہے اس کے brain میں cellular level پہ micro level پہ تبدیلی آ چکی ہوتی ہے اور اس تبدیلی کی وجہ سے جب neurons disturbed ہوتے ہیں تو پھر انسان اپنے بس میں نہیں رہتا ایک انسان ایک نارمل انسان نہیں رہتا تو یہ سب چیزیں ہیں جو کہ ہم پچھلے پروگرام میں بڑی تفصیل سے discuss کرتے آ چکے ہیں آپ میرے پروگرام پچھلے دیکھ سکتے ہیں اس میں آپ کو ان سب باتوں پہ مکمل مکمل پروگرام ملیں گے جن میں ہم نے بڑی تفصیل سے بات کی ہوئی ہے کہ کس طریقے سے نشا جو ہے وہ تماغی طور پہ اور فیزیکل لیول پہ انسان کو ڈیمیج کرتا ہے اور کیا کیا ہوتا ہے سب تفصیل آپ دیکھ سکتے ہیں آپ فیلی میرے پیج پہ جا کے ویڈیو لائبری میں میرے پروگرام دیکھ سکتے ہیں اس کے علاوہ آپ ہمارے باقی پروگرام سے دیکھ سکتے ہیں جس سے آپ کو بڑا فائدہ ہوگا اور آپ لرن کریں گے کہ کس طریقے سے ہم اچھی زندگی گزار سکتے ہیں without addiction یعنی ہم نشے کے بغیر ایک اچھی زندگی گزار سکتے ہیں اس میں کوئی مسئلہ نہیں ہے کہ ہمارے اردگیت سبھی نشے میں کسی نہ کسی طریقے سے مول ہیں ہم جہاں موف کرتے ہیں وہاں نشہ نظر آتا ہے تو ایسی بات نہیں ہے ہم نشے کے بغیر ایک healthy life enjoy کر سکتے ہیں نشے کے بغیر ایک healthy and enjoyable life گزار سکتے ہیں چلی ناظرین آج آپ کو کچھ پوائنٹس میں بتانا چاہ رہا تھا اور وہ پوائنٹس میں نے خاص طور پر تیار کیے تھے نوجوانوں اور تینیجر کے لیے کہ وہ کس طریقے سے نشے سے بچ سکتے ہیں کس طریقے سے کیا ہو جائے گا اب ہی کر لیتے ہیں کیا ہو جائے گا یہ تو آج ہم فن کر لگے ہیں اس سے کچھ نہیں ہوگا تو یہ بڑا مشکل ہو جاتا ہے جب ہمارا کوئی پیارہ ہمارے پاس آتا ہے اور ہمیں کچھ آفر کرتا ہے اس آفر میں ہم انکار نہیں کر پاتے اور وہ جو انکار نہ کر پانا ہے اور وہ جو پہلی دفعہ نشا کر لینا ہے وہ ہی ایک سیڑھی ثابت ہوتا ہے اور انسان کو آگے لے جاتا ہے بلکہ میں تو یہ کہوں گا کہ منشیات پر چلنا کچھ سیڑھیوں پر سٹیپ بائی سٹیپ چڑھنا نہیں ہوتا کہ آپ وار ہوتا ہے تو وہ ایسا ہے کہ جیسے وہ ایک لفٹ پہ بیٹھ چکا ہے اور اس نے بٹن دبا دیا ہے اب لفٹ کو وہ رستے میں پہلی منزل کے آنے تک ہی روک پائے گا تو لفٹ آٹومیٹک چلتی ہے اس درمیان میں روک لینا بڑا مشکل ہو جائے گا آپ پھنس جائیں گے تو ایک اسی طریقے سے نشا جو کرتا ہے وہ جب ٹھوک نا چاہتا ہے تو وہ ایک دورک دندے میں پھنس جاتا ہے وہ نشے سے نکلنا چاہتا ہے وہ نشا چھوڑنا چاہتا ہے لیکن پھر نشا اسے نہیں چھوڑتا اور جب پھر وہ جو بیٹھ کے نشا کر رہا ہوتا ہے تو ان سب چیزوں سے بچنے کے لیے آپ کو نو کہنا آنا چاہیے کیونکہ اگر آپ کو ہاو ٹو سین نو ٹو ڈرگز کہنا نہیں آتا تو آپ اپنی زندگی میں کبھی نہ کبھی اس ایکسپیرینس سے ضرور گزریں گے یا گزر چکے ہوں گے جس میں آپ کو کسی نہ کسی طریقے سے کبھی نہ کبھی کسی شادی بیعہ کے موقع پر یا کسی جگہ پر آپ کو نشے کی آفر کی گئی ہو اور آپ میں سے کئیوں نے کئی کئی آفر کو کبول بھی کر لیا ہوگا اور بہت سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ کس طریقے سے ہم اپنے پیاروں کو نراز کیے بغیر کس طریقے سے ہم لڑائی جگڑا کیے بغیر ہم say no to brugs کہ سکھ چلیے کچھ پوائنٹس میں آپ کو بتاتا ہوں آج ہم چار نکاتی اجنڈا پر چلیں گے اور چار نکاتی اجنڈا سے میں بلکہ خود بھی بتا سکتے ہیں کہ نشے سے کیسے بچا جا سکتا ہے کس طریقے سے ہم نشے سے بچا سکتے آپ اپنی feedback دیں یا آپ اپنا experience شیئر ہم سے کریں کہ آپ کو کبھی نشے کی آفر کی ہو اور آپ نے نشا نہ کیا ہو آپ ان سب چیزوں کے بارے میں اپنی story اپنی رائے بتا سکتے ہیں چلیے step number one پہ چلتے ہیں دیکھئے جب بھی اگر آپ کو کوئی نشے کی آفر کرے تو سب سے پہلے آپ ایک کام کریں کہ آپ اس سے یہ واق پوچھیں کہ جب آپ نشا کرتے ہو تو آپ کو اتنے مسائل کیوں آ رہے ہیں آپ جو مجھے یہ چیز آفر کر رہے ہو تو پھر آپ کیوں نہیں ہو آپ کیوں مسائل میں گرے ہوئے ہو یہ تو مجھے بتاتی جی تو ناظرین اس کا جواب اس کے پاس کیا ہو سکتا ہے ایک نشا کرنے والا جو ایڈک بن چکا ہو اور اس کی زندگی کے ہر پہلو میں مسائل آ چکے ہو وہ کیسے آپ کو کہ سکتا ہے کہ ہاں میں خوش ہوں میری زندگی بڑی خوشیاں دوڑ رہی ہیں میری job زیادہ ہو رہی ہے میرا میرا بسنس آگے بڑھ میری ایڈکیشن بڑی اچھی ہے ایسا نہیں ہے اور یہ فیکٹ ہوگا تو مجھے دوست مانتے ہو تو دوست مانتے ہو اپ پھر مجھے نشا کیا پر کیوں کا رہے ہو تو اس کا جواب کیا ہو گا اس میرا نہیں خیال وہ آپ کو کوئی جواب دے پائے گا وہ آئیں بائیں شائع کر کے ادھر ادھر کی باتیں کر کے آپ کو بہلانے فصلانے کی کوشش کرے گا تو نمبر ون ہم نے بات یہ سیکھی کہ آپ جب بھی کوئی نشے کی آفر کرے تو آپ اس کو ایک پیسن کریں جو اسی کے متعلق ہو کہ اس کی زندگی پہ نشے نے کیا اثرات مرتب کی ہے ذرا یہ بتا دو اور اگر اچھے ہیں تو پھر میں بھی کر لیتا ہوں لیکن اس کو کہنے کی نوبت ہی نہیں ہوں جب آپ اس سے یہ پوچھیں گے آپ کی زندگی میں مسائل کیوں ہیں تو اس کا آنسر اس کے پاس نہیں ہو گا تو وہ چلا جائے گا تو یہ نمبر ون سٹریٹیجی آپ نے اپنی اپنانی ہے اور یہ تینیجرز جو سکول میں جاتے ہیں یا کالیج میں شروع ہوگا کہ اس کے بارے مختلف ٹرمز ہیں کہ میں بہت کول لگوں گا کیونکہ آپ کو پتا ہے کہ کوئی نیا نیا انسان سکول سے کالیج میں ٹرانزیشن ہوتی ہے تو وہ کچھ اپنے آپ کو سمجھ رہے ہوتے ہیں کہ اب ہمارا ریٹ اپ ہو گیا ہے اور ہمارا لیول ہی اس طرح کی چیزوں کے استعمال جب عام ہوتا ہے پر انسان سوچ ہے کہ اچھا یہ کوئی خطرناک نشہ ہے یہ بڑا کوئی ٹاکسک نشہ ہے یہ تو قبول عام نشہ ہے یہ تو ہر جگہ مل رہا ہے سگرٹ تو ہر جگہ آویلیبل ہیں اسے سیل کیا جا رہا رہا ہے پان ہونے کی علامت ہے یا کول لگنے کی نشانی ہے تو ایسا نہیں ہے آپ کو پتہ ہونا شاہی میں سب تینیجر جو نوجوانوں کو کہوں گا جو سکول یا کالیج میں جا رہے ہیں اور آج کل سمر کیمپس بھی ہیں تو ان کو یہ آفرز ضرور ہوں گی ضرور آفرز ان کو ہوں گی کہ آؤ نشا کرتے ہیں آؤ نشا کی طرف چلے نشا بڑا کول ہوتا ہے یا کسی بھی طریقے سے آپ کو نشا کی آفرز آسکتی ہے تو آپ نے بج کے رہنا ہے کیونکہ اگر آپ نہیں بج جائیں گے تو آپ ایک ایسے گوڑک دندے میں پھنس جائیں جس سے نکلنا پھر آپ کے لیے بہت ہی مشکل اور تکلیف دے ہوگا اور اگر آپ کو نہ سمجھ آئے تو آپ یا آپ کے ذہن میں کچھ سوالات ہو تو آپ پرگرامز دے سکتے ہیں ان پرگرامز میں آپ بڑی تفصیل سے پتا چلے گا کہ میں یہ بات کیوں کہہ رہا ہوں یہ کیا ہوتا ہے نشا انسان کے ساتھ کیا کرتا ہے جب بھی آپ سے کوئی نشے کے بارے میں بات کرے یا آپ آفر کرے تو آپ اس کو لو کیسے کہہ سکتے ہیں کہ مجھے اس سوال کا جواب دے دیجئے کہ جب آپ نشا کر کے زندگی کے اتنے مسائل میں پرنزے سامیاب ہوگی اور بہت زیادہ چانس ہیں کہ آپ نشے کی بیماری سے بات جائیں گے اور دوسرا بندہ ہے وہ آپ کو نشے کی طرف رہگ نہیں کرے گا چلی اب چلتے ہیں نمبر 2 strategy پہ نمبر 2 strategy یہ بہت important strategy ہے اور یہ number 1 strategy سے LinkedIn ہے جیسے میں نے پہلی strategy میں آپ بتایا کہ آپ پوچھئے کہ آپ کی زندگی میں نشے کی بجا سے مسائل کیوں آرہے ہے یا کیا آرہے ہے تو آپ یہ بھی پوچھ سکتے ہیں کہ نشے کرنے کی بجا سے آپ کی زندگی میں کیا نتائج آئے یا نشے کرنے کے نتائج آپ کی زندگی میں کیا ہے میں اکھر سے explain کرتا ہوں کہ آپ یہ پوچھئے کہ نشہ کے نتائج کیا ہے نشہ کرنے کے نتیجے کیا ہوتے ہیں کیا نشہ کرنے سے انسان کچھ حال ہو جاتا ہے کیا نشہ کرنے سے زندگی آگے کی طرف بڑھتی ہے کیا نشہ کرنے سے میرے grades اچھے آئیں گے تو اس کا جواب بھی اس کے پاس نہیں ہوگا جو فرد آپ کو نشہ کی آخر کر رہا ہوگا اگر آپ اس grades دیکھیں گے اگر آپ پیر گروپ میں ایک value دیکھیں گے یا اس کے social network کو دیکھیں گے تو آپ کو نہیں لگے گا کہ وہ ایک بڑا مہزرز اور society میں ایک ایسا فرد ہے جس کی بڑی زیادہ عزت ہے مہارش میں ایسا بالکل نہیں ہوگا جو فرد آپ کو school college میں یا university میں نشہ کی آخر کرے گا آپ اس personality کو کچھ observe کر کے دیکھئے گا آپ دیکھیں گے کہ وہ فرد وہ ہوگا جس کی آپ کوئی عزت نہیں ہوگی اور عزت ہوگی بھی تو صرف اسی circle میں کیونکہ نشہ کر رہے ہوتے ہیں اور اس کے grade کو دیکھیں گے تو grade اس کے پور ترین ہوں گے اور کئی تو spell بھی ہوئے ہوتے ہیں یا وہ بار پاس ریپیٹ کر رہے ہوتے ہیں یا یہ ریپیٹ کر لینگویج دیکھیں گے آپ ان کی ڈریسنگ ہلیا حال دیکھیں گے تو وہ بھی کوئی اتنا ایفیکٹ نہیں کرے گا اس کے بعد اگر آپ ان کی عداد پر ورڈ کریں گے کہ نشہ کرنے کے علاوہ ان میں کون سی عداد پائی جاتی ہیں تو وہ بھی آپ کو خاطر خواہ یا healthy habits سن کے اندر نظر نہیں آئیں گی وہ کوئی لوگ ایسے نہیں ہوں گے کہ جو exercise کرتے ہوں گے یا healthy life pattern کو جوگ کرتے ہوں گے exercise کرتے ہوں گے work out کرتے ہوں گے یا healthy foods کھاتے ہوں گے یا sleep pattern اچھا ہوگا ایسا کچھ بھی نہیں ہوگا تو جو نشہ انتماز ہے تمام teenager سے اور youngsters سے کہ جب بھی آپ کا دل کرے نشہ کرنے کا یا جب بھی آپ کو راغ کرے یا آپ کے ذہن میں کوئی سوچ چلے نشہ کرنے کی تو ایک دفعہ جن لوگ نشہ کرتے ہیں ان کی زندگیوں کے نتائج دیکھ لیا کریں جو نشے نے مرتب نشہ کرتے ہیں آپ ان کی زندگی میں داخل ہوئے بغیر observe کر سکتے ہیں تو آپ کو پتا چلے گا کہ وہ تو ایسے لوگ ہیں جن کا نیم کا پیٹرن ٹھیک ہے نہ جن کے کھانے کا پیٹرن ٹھیک ہے نہ جن کی عدار ٹھیک ہے نہ ان کی فیزیکل ایکٹیوٹیز ٹھیک ہے نہ ان کے ہینگ آن کوئی اچھے دوستوں میں ہے نہ ان کے grades اچھے ہیں نہ ان کی گھر والوں میں کوئی عزت ہے نہ اچھا social network ہے تو پھر یہ ضرور سوچئے کہ اگر میں نشہ کروں گا تو میرا future بھی یہ ہے اگر میں نشہ کی لگ پر لگوں گا تو میں بھی جو cool route اپنے آپ کو کہتا ہے یہ بنا ہوں گا اور cool route اصل میں bad dude ہوتا ہے اور اس کی کوئی respect نہیں ہوتی even نشہ کرنے والے کی اپنی نظر میں بھی عزت نہیں رہتی کیونکہ وہ جان چکا ہوتا ہے کہ نشہ کرنے کے کیا رات ہے وہ جان چکا ہوتا ہے کہ نشہ کی نتائج ہے ان سب چیتوں کے بارے میں جان چکا ہوتا ہے ناظرین ابھی چلتے ایک شورٹ سی break پہ اور break کے بعد پھر ہم further دو points پہ بات کریں گے چار رکاتی ایجنڈا میں سے دو نکاتی ایجنڈا جو رہ چکے ہیں ان تین ایجنڈ کے لیے جو ابھی سکول سے کالیج میں جا رہے ہیں تو پھر انہیں پتا چل جائے گا آپ کس طریقے سے نشہ سے بچنا ہے دو points میں آپ کو break سے پہلے بتائیں دو points آپ کے بعد بتاؤں گا آپ کے questions ہو آپ کے کوئی رائے ہو آپ مجھے feedback دے سکتے ہیں comments میں آپ call کر سکتے ہیں چل بریک سے پہلے میں آپ کو دو points بتاؤ دوں کہ break سے پہلے ہم نے بات کی کہ نمبر جب بھی آپ کو کوئی نشے کی طرف نشہ کرنے کے آپ کی زندگی پہ کیا اثرات مرتب ہوئے نشے کی وجہ سے آپ کی زندگی پہ کیسے نتیجے آئے اچھے تھے بھورے تھے محسوس سے پوچھ لیجئے گا اور جب وہ آپ کو explain کرے گا یا آپ اسے observe کریں گے اس کی زندگی میں داخل ہوئے بغیر تو آپ جان جائیں گے کہ نشہ کی حقیقت کیا ہے تو چلیئے ایک short break پہ چلتے ہیں اور short break سے آنے کے بعد ہم پھر باقی باتوں میں بات کرتے ہیں مری 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 ایک روس تر نیشن دس اس ویلنگ ویز پاکستان زندگی ہے سوپر اور سوپر ہے تو مزا ہے مزے میں خوشی ہے اور خوشی تو باتنی ہے باتے تو دوستی دوستی ہے تو زندگی ہے اور زندگی تو ہے ہی سوپر سوپر ہے تو شرارتیں ہیں شرارتیں ہیں تو اسکراہتیں ہیں اسکراہتوں میں مزا ہے مزا تو سوپر ہے اور سوپر ہے زندگی زندگی ہے تو رشتے ہیں رشتے ہیں تو محفلے ہیں محفلوں میں مٹھاس ہے مٹھاس میں کھل مل جانا ہے اور کھل مل جانا ہی سوپر ہے بگ فرینز سوپر سوپر ہے زندگی اسرد بیسنٹ بسپا علی جی میم بسپا کہا ہے کل کرکٹ تو کھیل رہا تھا کئی مسل پولنا ہو گیا ہو ہاں رننگ تو بہت زیادہ کی بھی ویسے کرکٹ تو بہت اچھی کھیلتا ہے بتانی لوگ ٹک ٹک کیوں کہتے ہیں میم میں کامن جی میس با کرکٹ کے دیوانوں کو صرف ایک زبان آتی ہے کرکٹ کی کرکٹ.jazz.com.pk پر آؤ یا جیز کرکٹ app ڈاؤنلوڈ کرو پی ایس ایل اور دنیا بھر کی کرکٹ نیوز سے اپ ڈیٹ ہو جا اور دنیا کو بتا دو تم کتنے بڑے کرکٹ کے دیوانے ہو جیز دنیا کو بتا دو موسیقی گلی ہے اپنی اپنا سو نائم ہے اپنا اپنا سو خوز سے سپرائٹ اور بچاتے کھو تمہیں چھ کو سپرائٹ کر سپرائٹ کر سپرائٹ کر تمہیں چھ کو سپرائٹ کر سپرائٹ کر سپرائٹ کر اب 3G EVO اور 4G LTE اور بھی بہتر سپیڈ کے ساتھ یہی نہیں بلکہ مارچ کے مہینے میں کریں ریچارج اور جون تک ہر ریچارج پہ حاصل کریں ڈبل وولیوم تو دیر کس بات کی آج ہی 3G EVO اور 4G LTE ریچارج کریں اور وہ تھای PTCL ڈبل وولیوم کے مازے co�도 called 0800 80800 ویسے Been disfrutes ڈبل ویسے zwei ایڈک spanning نیس کب ہم 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 امبر اور شیزاد لگ رہتے نہیں رکھ 나가 اور چھے اور چھے اور چھے qu88 شیزاد بھی اچھے لگ رہا تھا ہم dis کی بäng کی نchw seb Kore گسم تائے بلد مشرور و چیزوم سردی میں پسینہ تو ایسے بھی آ سکتا ہے ورنہ آسان طریقہ تو یہ ہے کہ Kenwood کا نیا ڈی سی انبرٹر ایسی لگائیں جو اپنے ہیٹ این کون فانکشن اور فور ڈی ایر فلو کے ساتھ دھنڈ میں بھی لکھے کمرے کے کونے کونے کو گرمہ کرم اور ساتھ ہی دے بجلی کی بچک بھی Kenwood حوش رہ ہو میں نے آج ہیلز کس کلر کی پہنی تھی وی لاہور کراچی اسلام آباد مری اکرس تنیشن اسیز ویلنگ ویز پاکستان ویلکم بیک بریکس ایب آپ سے پہو خوش آمدید آپ کو ایک دفعہ پھر پیڈکشن پریبینشن کے پروگرام میں اور اس پروگرام میں ناظرین ہم بات کرتے ہیں کہ کس طریقے سے نکے سے بچا جا سکتا ہے کس طریقے سے نشے کے بغیر ایک اچھی زندگی گزاری جا سکتی ہے کیونکہ پریبینشن is the best strategy یہ سائنس کہتی ہے یہ ساری دنیا کہتی ہے اور اسی کے اندر بنائی ہے کیونکہ ناظرین ریسرچ اور باقی ساری جو studies ہیں یہ ثابت کرتی ہیں کہ جب بھی کوئی لوگ نشے کی بیماری میں پڑھ جاتے ہیں تو وہ اتنے ایک difficult process سے گزرتے ہیں جو کہ ان کو mentally اور physically disturb کر چکی ہوتی ہے drugs کہ ان کا drugs سے بھی واپس ایک normal زندگی میں آنا ایک بہت ہی مشکل اور کٹھل مرحلہ بن جاتا ہے تو اس سے بہتر ہے کہ انسان نشے کی طرف جائے ہی نہ ایڈکشن سے دور رہنے کا سب سے آسان طریقہ ہے کہ ایڈکشن کی طرف جائے ہی نہ جائے نشہ شروع کیا ہی نہ جائے ابھی بریک میں میں ان باکس میں اور کمیرنس میں پڑھ رہا تھا ان باکس میں بھی کچھ لوگ ہمیں questions کرتے ہیں آپ بھی ہمیں ان باکس میں question کر سکتے ہیں اگر آپ کا کچھ personal question ہے آپ کا نام دیئے بغیر اس question کو ہم یہاں پہ explain کریں گے اور اس کا جواب دیں گے ابھی میں ان باکس میں پڑھ رہا تھا ایک student کا message آیا ہوا تھا کہ وہ دہور میں کالیج میں پڑھتا ہے اور ابھی ابھی اس نے first year join کی ہے تو اب اس پہ problem یہ آ رہی ہے کہ جب وہ بریک میں ہوتا ہے اور canteen پہ جاتا ہے تو وہاں جو smoking area ہوتا ہے وہ ایسے ہوتا ہے جیسے کہ یہاں پہ smoking ہی smoking ہو رہی ہے اور حالانکہ اس کے مطابق اس کالیج میں smoking alone نہیں ہے لیکن پھر بھی کچھ ایسے points ہیں canteen پہ یہاں پہ بہت کم چک کیا جاتا ہے وہاں پہ سرعام اور بلکہ ترہ ترہ کے نشے بھی چل رہے ہوتے ہیں اور چونکہ ہم juniors ہیں اور seniors ہماری ragging کرتے ہیں اور ہمیں ترہ ترہ سے offers کرتے ہیں تو یہ اس کے لیے ایک بہت بڑا مسئلہ ہے تو اس سے پہلے میں آپ کو یہ بتانا چاہوں کہ آپ پروگرم کا پہلا ہی ساتھ دیکھیں اس میں میں نے یہ ساری تکنیکس بتانے خیروع کی ہیں آپ پروگرم کا پہلا ہی ساتھ دیکھیں گے تو آپ کو دو strategies ملیں گی کہ کیسے نشے سے دور رہا جا سکتا ہے کیسے how to say no drugs کیا جا سکتا ہے بہت آسانی سے بہت اچھے طریقے سے بغیر لڑائی کیے بغیر تعلقات خراب کیے بغیر قباہتیں بیدہ کیے آپ نشے سے انکار کر سکتے ہیں اس کے علاوہ ایک اور میسیج آیا ہوا تھا کہ آپ نے پروگرم کے شروع میں بتایا تھا کہ رمضان سے نشے سے دور رہا جا سکتا ہے تو یہ کیسے رہا جائے یہ ایک recovery patient کا مجھے میسیج آیا تھا تو دیکھئے رمضان میں آپ روزہ رکھیں تو یہی سب سے بڑی ایک ایسی ترکیب ہے ایک ایسا ایک عمل ہے کہ جس سے آپ نشے سے دور رہ سکیں گے جب آپ فجر سے مغرق تر جب آپ روزہ کی حالت میں ہوتے ہیں تو آپ نشہ کوئی کر رہی نہیں سکتے تو آپ نشے سے دور رہتے ہیں یہ ایک بڑا آسان سا طریقہ ہے لیکن اس کے لیے یہ ضروری ہے کہ آپ روزہ کو روزہ کی طرح رکھیں یہ بہت ضروری ہے کیونکہ ہم سب میں سے بہت سے لوگ روزہ رکھتے ہیں لیکن اس کو روزہ کی طرح نہیں رکھتے جو روزہ کے اقائد ہیں جو روزہ کی طریقات ہیں جو روزہ کے بارے میں باتیں بتائی گئی ہیں کہ ہر چیز کا روزہ ہوتا ہے ہماری زبان کا ہماری آنکھوں کا تو اسی طریقے سے ہمارے سوچوں کا ان سب کا روزہ ہوتا ہے تو روزہ ایک ایسا عمل ہے کہ جس میں ہمیں ایک پورے سال میں سے ایک ماہ اس پروسیجر میں گزرنا ہوتا ہے اور جب ہم اس پروسیجر سے جس طرح روزہ کی طریقات ہیں اس کے مطابق گزرتے ہیں تو ہم بہت سی بھڑائیوں سے بچ جاتے ہیں ناشنگر گمزان کی اب فیلوسفی پر تھوڑا سا وول کریں تو ایک لائف سٹائل چینج کی اور پیشنس پیدا کرنے کی اور اچھی عداد اپنانے کی ایک پریکٹس کروائی جاتی ہے اس مہینے میں اور یہ مسلمانوں کو یہ اللہ تعالیٰ نے بڑا ایک شرف بکشا ہے کہ ہم ایک ایسے مہینے میں سے گزرتے ہیں جس میں ہم اچھی عداد کی اور اچھے عمال کی پریکٹس کرتے ہیں اور جب ہم بار بار ایک ماہ تب پریکٹس کرتے ہیں نماز پڑھتے ہیں برے دوستوں سے بڑھتے ہیں بری باتوں سے بڑھتے ہیں اور برے خیالات سے اپنی جسم کی زکاة عدار کرتے ہیں تو پھر ہم ایک ماہ کے بعد بھی ان عداد پر سے بہت سی عداد کو اپنے ساتھ لیے چلتے ہیں وہ اچھی عداد کو ہم اپنے ساتھ کیری کرتے ہیں ایڈکشن سے بچنے کا بھی یہی طریقہ ہے ایڈکشن سے بچنے کا یہی طریقہ ہے کہ آپ قدرت کے بنائے ہوئے قوانین پہ عمل کریں آپ اپنی روٹین بنائیں ایک ہیلڈی لائٹسٹائل کی روٹین بنائیں کیونکہ جب آپ ایک ہیلڈی لائٹسٹائل کی روٹین بناتے ہیں تو پھر آپ اس کی پریکٹس کرتے ہیں تو پھر آپ نشے کی طرف جانے کا آپ کا دل ہی نہیں کرتا آپ کو نشے کی طرف جانے کی ضرورت کی پیش نہیں آتی کیونکہ جب انسان کو اپنی زندگی سے پلائر مل رہا ہو اپنی زندگی سے سکون مل رہا ہو تو اسے کیا ضرورت ہے آرٹیفیشل طریقے سے مصنوعی طریقے سے اپنے دماغ کو سکون دینے ہی تو اپنی زندگی کو اچھی عداد سے بریئے اچھے لوگوں سے بریئے اور اچھے خیالات سے بریئے اچھی لائف سٹیل کو اپنائیے اس سے ہی آپ نشے سے دور رہ سکتے ہیں اور رمضان کے مہینے میں آپ تمام روزے رکھیں اور رمضان کے روزوں کو روزوں کی طرح رکھیں روزوں کی تعلیمات کے مطابق تو آپ نشے سے دور رہ سکتے ہیں اور آپ کی ریکاوری بھی اچھی چل سکتی ہے I hope کہ میں آپ کانسر دے پایا اگر آپ کو کچھ اس میں مزید تفصیلات چاہیے تو آپ مزید ہمیں reply میں لکھ سکتے ہیں اس کے مطابق میں انگلیو پروگرام میں آپ کی جو question ہے اس کو شامل کر ہوگا تو چلیئے ناظرین اب next two points کے طرف چلتے ہیں break سے پہلے ہم نے دو points پر بات کی number one کہ جب بھی آپ کو کئی نشے کی طرف لارے کی کوشش کرے یا آپ کو نشے کی offer کرے تو آپ لو اس طریقے سے کہہ سکتے ہیں کہ آپ اسے question پوچھیں کہ آپ کی زندگی میں نشے کی وجہ سے کیا کیا مسائل آئے ہیں number two number two میں میں نے آپ کو یہ بتایا تھا کہ آپ اس سے یہ پوچھیں کہ نشے کی وجہ سے آپ کی زندگی میں کیا برے اثرات ملتب ہوئے ہیں یا نشے کے نتائج کیا نکلے ہیں تو پھر جب وہ آپ کو بتانا شروع کرے گا پہلے اور دوسرے point کا answer تو اس کے پاس کوئی ایسا جواب نہیں ہوگا اور وہ پھر آپ کو نشے کی طرف راقب نہیں کرے گا یا وہ آپ سے avoid کر کے کہیں اور زندگی جائے گا بہرحال بہرحال بہت سے cases میں ایسا بھی دیکھنے میں آیا ہے جب میں clients کو deal کرتا ہوں تو بڑے سے clients میں ایسے بھی آتے ہیں جو بتاتے ہیں کہ ہم نے بڑی کوشش کی نشے سے بچنے کی جب میں school میں تھا جب میں college میں تھا تو میں بالکل ٹھیک تھا university میں بھی میں کافی دیر ٹھیک رہا لیکن پھر hostel میں peer pressure کی وجہ سے ایک محول بنتا گیا اور آہستہ آہستہ میں نے اس کو شروع کیا اور پھر میں اس میں چلتا ہی گیا یہ بہت سی کہانیاں ہیں نشے کے مطلق جو بڑی عام ہیں یہ کسی ایک نوجوان کی بات نہیں ہے یہ ایک pattern ہے ایک environment create ہوا ہوا ہے جس میں یہ چلتا رہتا ہے اور نوجوان اور teenagers نشے کی بیماری کا شکار ہوتے رہتے ہیں اور چونکہ teenagers اور نوجوان ہی کسی بھی قوم کا سرمایہ ہوتے ہیں تو اگر وہی نشے کی لحظ پر لگ جائیں گے تو سوچئے اس قوم کا کیا بن سکتا ہے کسی سے اگر بدلہ لینا ہو تو سب سے بہتر یہ ہے کہ اسے نشے بلگا دیا جائے اس کی زندگی ویسے یہ برواد ہو جائے گی تو یہی کرتے ہیں مخالفین یہی کرتے ہیں peer pressure میں آکے یہ مخالفت میں حسد میں آکے کچھ دوست اس طریقے سے کرتے ہیں کیونکہ لوگ بتاتے ہیں کہ اس دوست نے مجھے نشے پر لگا دیا میں تو ٹھیک تھا میرے کزن نے مجھے نشے پر لگا دیا میں تو بالکل ٹھیک تھا انہوں نے مجھ سے بدلہ لیا یہ اس طرح کی بہت سی بات ہیں لیکن اگر آپ point number one اور point number two پر عمل کرتے ہیں تو آپ ان لوگوں سے بس سکتے ہیں لیکن بہرحار اگر آپ ان لوگوں سے نہیں بس سکتے اور وہ پھر بھی آپ کے پیچھے پڑے رہتے ہیں تو پھر number three point کو استعمال کیجئے یعنی حق سچ کی بات پہ ڈٹے رہیں آپ confidence say say no to drugs کہیں آپ اسے بتا دیں کہ آپ کی زندگی آپ کے ساتھ ہے آپ کے حضات آپ کے ساتھ ہیں لیکن بہرحال یہ فیصلہ مجھے قبول نہیں ہے میں نشاہ نہیں کروں گا کیونکہ یہ میرا فیصلہ ہے نشاہ کرنا آپ کا فیصلہ ہے نشاہ نہ کرنا میرا فیصلہ ہے تو حق سچ کی بات پہ ڈٹ جائیں اسے وہ آپ کو کیا کہنے گا زیادہ سے زیادہ وہ آپ سے بات کرنا بند کر دے گا تو یہ تو بہر ہی اچھی بات ہے کہ ایسے لوگوں سے جان ہی جھوٹ جائے گی اور اگر پھر بھی وہ آپ کو problem کرتے ہیں تو آپ school کے authority کو بتا سکتے ہیں آپ اپنے parents کو بتا سکتے ہیں آپ فوری طور پہ جو ہے اپنے اچھے دوستوں سے بات چیت کر سکتے ہیں کہ ان کے معاملے میں کیا کیا جائے تو یاد رکھئے نشاہ کرنے کے لیے آپ کو اہوں سے لوگ ملیں گے جو آپ کو اس کی طرف راکھ کریں گے لیکن ان سب سے بچنا آپ کا کام ہے اور وہ اکثر کر سکتے ہیں جب آپ کو ان سارے points کا بتا ہو اور آپ ایک ہی بار بار practice کریں آپ ان کو ذہن نشین کر لیں آپ کی finger tips پہ یہ چیزیں ہوں کہ جب بھی کوئی مجھے offer کرے تو میں کیا کروں جب بھی کوئی مجھے نشی کی طرف فرانک کوشش کرے تو میں کیا کروں تو نمبر تین point آپ حق سچ کی بات پہ مکمل طور پہ ڈر جائیں اور کوئی ڈرنے کی ضرورت نہیں ہے کیونکہ نشاہ کرنے والا جو ہوتا ہے وہ صرف آپ کو دھنکا سکتا ہے یا آپ کا مزاک اڑا سکتا ہے اور یہاں سے مجھے بات یاد ہے کہ بہت سے لوگ ایسے ہوتے ہیں جو کسی لوگ مزاک اڑاتے ہیں کہ تم تو نشاہ کر ہی نہیں سکتے تم ممی ڈیڈی ہو یا تم اس طریقے کی وہ جیسے عجیب عجیب ٹرمالوجی ہیں جس سے آپ بہتر طور پہ اگاہ ہیں تو لوگ جب آپ کو دو سپیر پریشور جب اس طریقے کی آپ کو باتیں کریں گے تو بہت سے لوگ جذباتی ہو کے نشے کی طرف چلے جاتے ہیں کہ اچھا میں نہیں کر سکتا جاؤں گا ان کی انٹینشن یہی ہوتی ہے کہ وہ نشاہ فیرف اس جذبات میں آکے اس کو نیچا دکھانے کے لیے میں کرنوں گا بعد میں نہیں کرنوں گا لیکن ہر بیز احسامت کیجئے جذباتی ہونے کا کوئی فائدہ نہیں ہے نشاہ نہ کرنے کے لیے جذباتی ہوں نشاہ کرنے کے لیے نہیں تو جب بھی آپ کو کوئی نشاہ کرنے کے لیے فوس زیادہ کریں تو ڈٹ جائیں اور سٹرانگلی سی نو ٹو ڈرگز کہیں اور آخری پوائنٹ آخری پوائنٹ یہ ہے کہ اگر آپ نشاہ پہ ڈٹے رہے ہیں کہ کوئی آپ کو کہیں اور آپ نہ کہیں تو اس کے باوجود اگر کوئی آپ پہ پریشر ڈال دا ہے تو آپ یہ کیجئے کہ آپ جو امیجیڈ اتھارٹیز ہیں آپ کی آپ انہیں ریپورٹ کریں اگر آپ سکول میں ہیں کالج میں ہیں تو آپ آپ اپنے پروفیسرز کو اپنے اسادزہ کو اور آپ اپنے پرنسپل کو بتا سکتے ہیں اگر اس سے بھی کام نہ بنے تو آپ اپنے پیرنٹس کو تو ضرور بتائیے تاکہ وہ آپ اس سلسلے میں آپ کی مدد کر سکے دیکھیں ناظرین نشے کی اوپر چپ رہنا نشے کی بات پر چپ رہنا کہ اگر کوئی آپ کو آفر کرتا جائے اور آپ اس پر چپ رہیں یہ کوئی حل نہیں ہے اس سے نشا بڑھتا جائے گا سوسائیٹی میں جو بڑھ رہا ہے کیونکہ لوگوں کو کوپنگ سکلز نہیں آتی تینیجورز کو کوپنگ سکلز نہیں آتی اور وہ بیچارے انجانے میں نشے کی طرح بیماری میں لگ جاتے ہیں وہ بڑے بڑے ٹیلنٹیڈ ہوتے ہیں بہت بہت شارپ اور بہت سمارٹ ٹیلنٹیڈ اور ذہین لوگ جو ہیں وہ نشے کی بیماری کا شکار ہو جاتے ہیں صرف اس وجہ سے کہ انہیں کوپنگ سکلز نہیں آتی انہیں یہ نہیں پتا ہوتا کہ ہم کس طریقے سے نشے کے لیے نو کہیں تو اس پروگرام میں میں نے آپ کو بڑی تفصیل سے بتایا کہ کس طریقے سے آپ نشے سے نو کہہ سکتے ہیں ناظرین پروگرام کے آخر پہ میں آپ کو یہ بتانا چاہوں گا جو کہ ایک بڑا امپورٹنٹ کوئیسن بھی ہے کہ تینیجر ہی تینیج ہی ایسی کیوں کیوں عمر ہے جو کہ بڑی امپورٹنٹ ہے ایڈکشن کی طرف جانے کی طرف کی وجہ کے لیے تو تینیج اس لیے امپورٹنٹ ہے کہ کوئی بھی نشے کی طرف جا سکتا ہے وہ اس وجہ سے کیونکہ اس میں بہت سے عوامل اس میں آتے ہیں جو کہ نشے کی طرف لوگوں کو لے جاتے ہیں ان میں سے چند ایک میں ذکر کروں گا چونکہ وقت میں دوتھ ہے اگلے پروگرام میں اس پہ بھی تفصیل سے بات کروں گا تو چند کی بات میں آپ کو بتاتا ہوں کہ دیکھئے تینیج پہ سب سے پہلے بات یہ ہے کہ ابھی جو برین ہے وہ ڈیویلپ ہو رہا ہوتا ہے 25 years تک 25 سال کی عمر تک جو برین ہے وہ ڈیویلپ ہو رہا ہوتا ہے اور جو برین کا فرنٹل لوگ ہے جو سامنا حصہ ہے جس میں ڈیسیر میکنگ اور ججمنز کی باتشیت ہوتی ہے یا فیصلے ہوتے ہیں وہ ایریا ڈیویلپ ابھی ہو رہا ہوتا ہے فردر لی تو ڈیسیر میکنگ میں کچھ ایشوز آتے ہیں اس لیے proper ڈائیڈینس اور proper ڈیوکیشن ڈیکشن کے بارے میں ضرور ہوئی چاہیے تینیجرز کو تاکہ وہ پہلے ہی نشے کی طرف جانے سے پہلے بچ جائیں کیونکہ وہ انجانے میں کچھ ایسی ویلپ ڈیسیرنس کر سکتے ہیں میچورٹی میں دکھا سکتے ہیں کچھ ایمیچور ڈیسیرنس کر سکتے ہیں جو کہ ان کی نظر میں تو اتنے ہامفل نہیں ہوتے لیکن بعد میں جب وہ اس بیماری کا شکار ہو جاتے ہیں تو پھر بڑے نتائج بگتے ہیں تو اس لیے ایڈیوکیشن پہلے سے ہی لینا ایڈیکشن کیسے چھوڑی جا سکتی ہے یا ایڈیوکیشن سے بچا کیسے جا سکتا ہے یہ پروپر ایڈیوکیشن ٹینیڈرز کو ضرور دی جانے چاہیے اور سکول لیول پہ کالیج لیول پہ تو یہ تعلیم مست ہونی چاہیے اس کے علاوہ پیرنٹس کو بھی اس پہ بہت توجہ دینی چاہیے کہ وہ اپنے بچوں کو ایڈیوکیشن پرنیشن کی ایڈیوکیشن دیں انہیں سکھائیں ان کے ساتھ ایسی کمیونکیشن سکلز اپنائیں کہ وہ آپ کو ہر بات بتا سکیں کہ کوئی بھی جو ان کے ساتھ نشے کی طرف اگر انہیں راویب کرتا ہے تو وہ سب سے پہلے آپ کو آکے بتائیں کہ فلاں مندر نے مجھے یہ کہا اور میں اس طریقے سے کہ کیا اب مجھے بتائیں میں کیا کروں یا وہ آپ کو بتائیں کہ میں اس طریقے سے سے نوڈو ڈرگز کہا اب میں فردر کیا کروں وہ آپ سے گائیڈنس ماندے کیونکہ عام طرح ہوتا ایسے ہے کہ والدین بچوں کے درمیان ایسا ریلیشنشپ نہیں ہوتا کہ بچے کمفرٹیبلی ایک گھر آکے بتا سکیں کہ مجھے فلاں دوست نے نشے کی آفر کی تو آپ بتائیں میں کیا کروں بچے چھپا جاتے ہیں دھر کی وجہ سے اپنے اوپر بھی کیونکیشن کا نیبل بڑا سٹرونگ ہو پھر ناظرین بات یہ ہے کہ جب ٹرانزیشن کا ایک فیز آتا ہے جب ارلی ایڈول خود کی طرف کوئی بچا جا رہا ہوتا ہے ٹین ایز سے وہ جب ایڈلٹری کی طرف جا رہا ہوتا ایڈلٹ خود کی طرف جا رہا ہوتا ہے تب جب ایک ٹرانزیشن آئی ہوتی ہے تو وہ بھی ایک پہلو ہے جس میں لوگ ایڈوینچر بیہیوئیرز کی طرف جاتے ہیں اور جس میں وہ غل دسینس کرتے ہیں اور اس کے بعد وہ نشی کی لگ پہ لگ جاتے ہیں تھرڈ پوائنٹ یہ ہے کہ لوگ جب اس ایج میں آتے ہیں پندرہ سولہ سترہ اٹھارہ بیس سا کی عمر تک تو پھر ایڈوینچرس بیہیوئیر کیوریسٹی بڑی انکریز ہونی ہوتی ہیں اور جو رول موڈلنگ ہوتی ہے جو میڈیا سے دیکھنے میں ملتا ہے یا جو انہیں اپنی اتگیت ماحول میں کریکٹرز نظر آتے ہیں وہ ان سے کیش کرتے ہیں اور وہ پھر اس کیوریس بیہیوئیر کی وجہ سے وہ اس طرف جانے کی کوشش کرتے ہیں تو یہ چند پوائنٹ سے کہ بچپن بہت ہی ضروری ہے نشے سے بچنے کے لیے کیونکہ اگر بچپن میں کوئی نشے پر لگ جائے تو اس چیز کے چانسے بہت سٹرونگ ہو جاتے ہیں کہ وہ اڈکشن کی بیماری کا بہت جلدی اور بہت دیر تک شکار رہے گا تو یہ عمر اڈوری سینس کی عمر یہ بہت ہی ضروری ہے کہ اس پہ فوکس کیا جائے پیرنٹس کو چاہیے کہ وہ اس پہ مکمل دہان دیں اس کے علاوہ والدین کو تو چاہیے دہان دیں لیکن سکول کوالیڈ یونیورسٹی کی انتظامیاں کو بھی چاہیے کہ وہ اپنے ادارے کے اندر ڈرگ پریونشن ایڈوکیشن کا انتظام کرے ناظرین آج کے پروگرام میں ہم نے کافی ڈیٹیل سے بات کی کہ نشے سے کیسے بچا جا سکتا ہے میں نے آپ کو چند پوائنٹس بتائے اور انشاءاللہ پروگرام میں مزید میں آپ کو بتاؤں گا کہ آپ کس طریقے سے کانفیڈنس کو انکریز کر سکتے ہیں کس طریقے سے سیلپس ٹیم کو بہتر کر سکتے ہیں تاکہ آپ زیادہ بیٹر ویسے سی نو ٹو ڈرگز کہ سکیں تو اگلے پروگرام تک کے لیے میں آپ کو یہی پہ اجازت مانگو گا کیونکہ ابھی ایک ویڈیو بھی ہے جو آپ کو پروگرام کے آخر پہ دکھانی ہے آپ کو پروگرام کے آخر پہ دیکھئے گا اور انشاءاللہ نیکس پروگرام میں دوبارہ ملاقات ہوگی اسی جگہ پہ ویننگ ویس کے پریٹ فارم پہ پروگرام اڈکشن پیونچن کے ساتھ تلہ خالد کے ساتھ اور میں آپ کو مزید باتیں سکھاؤں گا تکنیک سکھاؤں گا کہ کس طریقے سے نشے سے بچا جا سکتا ہے آپ پروگرام کے آخر میں دیکھ انجوائے کیجئے ویڈیو اور تب مجھے اگلے ہفتہ تک کے لیے اجازت دیجئے اللہ حافظ بچا 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 ڈیس بچا ڈیس ان出去 ملات زبلنت ملاتے جربائے not موسوط کا رہا 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 اس ST assemblingen کےدام ج burnout جز انسانک Wort facebook انسانکرر این pip بدون جد اٹھو پھر تازنوہ . وہ کنڈ زمان Neptune کے ذریعے کے ببنائے particulی نوع کو لیکنی اور مطابق کسی طلبہ دمیویں آپ دائم ہوجودے مجھے ری میرے لحظ رئی کچھ لیو بای سوفی طرفہ یادی مجھے ریятی صحیح میرے بات کو چاہتے بات کو چاہتے. واحد اس بات کو چاہتے ہیں جیل کچھ لیو ان میں نے خود بات؟ کوسی طرفہ کیوں کا تو کیا کچھ everlastingت کو این دمائی کیا ڈیو سوف ہی ملتا ہے جیلی لیو�ا تو ایک سوال بنیو، ہماری ولی یعیcons�� تحرمی کی عوغی طریقا یک treakی مطول کنی است مجھے مثلا پیدا مجھے گی ای اوار خورا سکتنا لیتا بحقی کفیاد شکری رو یا اوار شکری جنگیڈا مجھے کنگیڈا 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 ویبا بایر کنگیڈا 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 بہم ڈالی مسئل کرنے والداری مسئل کرنے والا مطال کرنے کریں سابقا سنوالے والداری مسئل کرنے والداری بارم کاملےğan قرلاب تتائم لوگ روز پیر ندرستگیز کو سکتا ہے معنی لوگ روز پیری ندرستگیز کی کبار کا نقاش کی خبر تدار. دواریسیت کے ساشتونے والداری مسئل کرنے والداری بارم کاملے موسیقی